اسلام علیکم دوستو گریٹ پاکستان چینل میں خوش آمدید تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے پلسٹین اسرائیل جنگ بڑھتی چلی جاری گیا اور نئے ممالک اس کا حیثہ بڑھ رہی ہے پہلے تو حماس کی جانب سے جب حملہ کیا گیا سرپرائز اٹیک تو اسرائیل حماس کی جنگ تھی اس کے بعد عام سیویلین کو جب سے نشانہ بنانا شروع کیا گیا اسرائیل کی طرف سے تو لبنان کی جانب سے حسباللہ کی جانب سے جو اٹیک ہے وہ کیے گئے جو اب بھی جاری ہیں ایران اسرائیل اور حسباللہ کی جنگ اب بھی جاری ہے اور زبردست حملے کیے جاری ہیں دونوں سائٹ سے اب کہا جائے تو حملے کیے جاری ہیں اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے جو شام اور اراک ہے وہاں بھی سپیشلی شام میں بمباری کی گئی اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایران کی پروکسیز ہیں وہ اس وقت اراک اور شام دونوں جگہوں میں جو امریکن بیسیز ہیں انہیں نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کے اوپر حملے کر رہی ہیں تو جنگ دیکھی جائے تو اب چار پانچ مو مالک تک پھیل چکی ہے جس میں امریکہ کے اوپر بھی حملے ہو رہی ہیں جو اس کی پریزنس ہے میڈل ایسٹ کے اندر اب نئی ڈولمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جو چائنا ہے انہوں نے اپنے چھے وارشیپ کھڑے کر دیں ہیں ڈپلائے کر دیں ہیں میڈل ایسٹ میں اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں دو ایسے جو وارشیپ ہیں ایسی وارشیپ ہیں جو کہ ائرکرافٹ کیریئر کو بھی تباہ کر سکتی ہیں تو یہ بڑا سگنیفکینٹ ہے ایڈان کی مدد کے لیے ہی چائنا آگے آیا ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ امریکہ کی تو مدد وہ کرنے نہیں جا رہا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنس صرف اس لیے ہے کہ جنگ کو زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے اگر امریکہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کوشش کرے تو اسے یہ پتہ ہو کہ چائنا اس کتے میں مجود ہے دوسرا رشیہ کی جانب سے ابھی خبر آئی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اسلامی ممالک کی مدد کرنے جا رہی ہیں ان کے ساتھ جو کوپریشن ہے وہ مزید پڑھنے جا رہی ہے تو یہ دیکھا جائے اس وقت اسلامی ممالک جس کی وہ بات کر رہا ہے تو اجگرین وہ کسی دور دراز کوئی ایسے ملک کی بات نہیں کر رہا جس کیا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں وہ سیدھا سیدھا یہ بات کرنے ہیں کہ ہم ایران کی مدد ہی کریں گے اور جو جو دیکھا جائے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی مدد کریں گے یعنی حسبولہ کی کریں گے حماس کی کریں گے تو یہ بیانات بھی سامنے آ چکی ہیں تو اب جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے امریکہ کی پریزنس کے ساتھ اس کے اوپر حملے بھی ہو رہی ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی اصلے کے ساتھ بھی پیسے کے ساتھ بھی روس پہلے مورل طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑا تھا اسلامی ممالک کے ساتھ تھا پلسطین کے ساتھ تھا اب وہ کہہ رہا کہ ہم کوپریشن کو مزید برہائیں گے اور چائنہ کی پریزنس بھی اب آ چکی ہے چائنہ نے کھتے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ چھے وارشپ تو کم از کم اس کھتے میں ہونی چاہیے تو یہ ڈیولیمنٹ اس وقت چل رہی ہے اور الحمدللہ اگر تو انہوں نے اسرائیل کی جانب سے کوئی گراؤنڈ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تو ان کی جو آرمی ہے اس کا قبرستان بنے گا خزا اور جہاں تک بات کی جائے اوورال جنگ کی تو انشاءاللہ اس میں جو مسلم ممالک ہے ان کا پلڑا بھاری رہے گا اور یہ ہے کہ اگر امریکہ کوئی بہت زیادہ اڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ حملہ آور نہ ہو جائے پاکستان کہہ رہا ہوں ایران اور ساتھ میں جو پاکست کی پروکسیز ہیں ان کا پلڑا لازمی بھاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ جنگ مسلمان ہی جیتیں گے کیونکہ یہ بعض دین سے نکال دیں کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے یہ پہلے دن سے مذہبی جنگ ہے اور جب مسلم ممالک کو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے توڑا گیا ترکی کو خلافت عثمانیہ کو تو یہ تب بھی مذہبی جنگی تھی کیونکہ انہوں نے ایسے ہی رپورٹ کیا جیسے کہ یہ سلیبی جنگیں جیتے ہوں تو آج بھی یہ مذہب کے لحاظی چاہ رہی ہیں یہودیوں کا سب کو پتہ ہے کہ وہ مذہب کو کتنا فالو کرتی ہیں اپنے اور اسی کے لیے یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہیں تو یہ مذہبی جنگی ہے مسلمانوں کو بے گناہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے اگر یہ مذہبی جنگ نہ ہوتی تو جو ہاسپیٹل ہیں ان کے اوپر بمباری کیوں کی جاتی دیکھا جائے تو اس میں جو باقی لوگ ہیں جیسے کہ عیسائی ہیں وہ بھی مار رہے ہیں لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے نہیں مارے جا رہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کیا پلازمی چینل کو سبسکرئیب کریں ساتھ میرے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ